السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبرکہ علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سورہ مزمل کی آیہ نمبر سیونٹین کی تفسیر کے متعلق سوال آیا ہے کہ اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الگلدان شیبا اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بڑا کر دے گا یعنی کہ اگر تم نے اس کا انکار کیا کس کا انکار کیا بھی قیامت کے دن کا انکار کیا اگر تم کافر رہے اس عمر کو تم نے نہیں مانا اس بات کو تم نے نہیں مانا کہ مرنے کے بعد ایک دن دوبارہ جی کے اٹھنا بھی ہے تو تم تو کفر پر ہوئے تو اس کفر پر تمہیں اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر اس کفر پر ہی تم مر گئے تو اس دن جس دن تمہارے لئے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اس دن تم کیسے نجات حاصل کرو گے اور وہ دن ایسا ہوگا جو بچوں کو بوڑا کر دے گا تو اس کا کیا مطلب کہ بچوں کو بوڑا کر دے گا کا کیا مطلب بعض لوگوں نے اس میں بڑی عجیب و غریب سی تعویلات کی ہیں باطل تعویلات کی ہیں جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے مثال کے دور پہ ایک تعویل کچھ لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب بوڑے بچے پیدا ہوں گے استغفر اللہ العظیم یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے یہ ان کی اپنی تعویلات ہیں اٹکل پچوں ہیں دین اسلام سے اس قسم کی تعویلات کا کوئی تعلق نہیں ہے یہی وجہ ہے نا کہ لوگ جب گھر میں پڑتے ہیں نا چیزیں اور خود ہی سمجھ لیتے ہیں اور خود ہی چیزیں بنا لیتے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے قرآن کریم نے یہاں پر اس آیت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم اپنے کفر پر قائم رہے تو قیامت کے دن اپنے آپ کو اس عذاب سے کیسے بچاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑا کر دے گا یعنی کسی سخت دن کی سختی اور شدت کو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے یعنی کہ وہ ایک ایسا طویل دن ہوگا کہ اگر تم یوں سمجھو کہ اگر کوئی شخص دنیا میں بچہ ہو اور ایک تکلیف میں بوڑا ہو جائے تو محورتن اس کو یہ محورہ ہے بیسیکلی کہ وہ ایسی تکلیف تھی کہ اس تکلیف نے اسے بچے سے بوڑا کر دیا یعنی وہ ساری زندگی اس تکلیف میں رہا ہے یعنی روز قیامت ایک تو خود اتنا طویل دن ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں مومنین کے لیے تو چھوٹا ہے کافروں کے لیے بڑا سخت ہے پھر سوا نیزے پہ سورج آیا ہوا ہے اس سخت تپش ہے سخت گرمی ہے پھر کافروں کا عالم یہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ اندھے بھی ہیں بینا کپڑوں کے بھی ہیں عجیب و غریب حال میں ہیں کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور میدان حشر میں کھڑے ہیں کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو ایک سختی کا دن ہے نا ان کے لیے عذاب قبر سے اٹھے اور اب قیامت کی سختیاں اور پھر آگے جہنم کی آگے اور پریشانی الگ سٹریس الگ کہ اب ہمارا ہوگا کیا اور اس اب ہمارا ہوگا کیا میں کھڑے میں ہزاروں سالوں سے سو کسی سخت دن کی سختی اور شدت کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غم اور فکر انسان پر بڑھاپے کو بہت جلدی تاری کر دیتے ہیں یہ تو ایک بیسک فینامین ہے نا آج کل اس کو آپ کے ڈاکٹرز میڈیکل ڈاکٹرز بھی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی سٹریس جو ہے نا is a silent killer آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی آپ کو اندر اندر مارتے رہے آپ کی ظاہر جو ہے نا وہ آپ کے باطن سے ایک ایسی چیز لیتا ہے جس کا پھر اثر وہ بیان کرتا ہے کہ بھئی جو لوگ سٹریس زیادہ لیتے ہیں کسی کے بال جھڑ رہے ہیں کسی کے چہرے پہ جھنیاں پڑ رہی ہیں کسی کی سکن جو ہے وہ ایسی بڑی بڑی سکن لگ رہی ہے فریشنس چلی جاتی ہے آنکھوں میں بیرونق ہی آ جاتی ہے اور چست نہیں رہتا بندہ سارا وقت سٹریس کا شکاہ سر میں درد یہ نفس آپ کا نسیں کھچتی رہتی ہیں دیگر اور بیماریاں گھر کر لیتی ہیں وہم کا شکار ہو جاتا ہے بیماریوں کا اڈا بن جاتا ہے ایسی چیز ہے سٹریس ایک گوڈ سٹریس ہوتی ایک بیڈ سٹریس ہوتی تھوڑی دیر کی سٹریس ہوتی ہے بس آج چھکا لگا دے اس کو آؤٹ کرنا ہے اگلی بال پر بس اس کی یہ آؤٹ کیوں نہیں ہوگا اب میں ایسی بال کراتا ہوں اس کو آؤٹ سونگر مارتا ہوں اس کو کٹنے کا یہ انسان یہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اب یہ اگلے سٹیج پر جانے کے لیے اس راؤٹ سے جاؤں گا یہ اینمی کو ڈیفیٹ کروں گا اسی طرح جاب پر بھی ہوتا ہے تھوڑی سی سٹریس ہوتی ہے یار اچیومنٹ کی ایک سٹریس ہوتی ہے یار یہ کام اچیف کرنا وہ ایک شوٹ لیفڈ ہوتی ہے اس کے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے لیکن وہ جو سیڈنس کی وجہ سے ایگنی کی وجہ سے یا کسی اور بری وجہ سے ہوتی ہے it just kills you تو یہی ہے کہ غم اور فکر انسان پر بڑھا پہ کوئی بہت جلدی تاری کر دیتے ہیں کیونکہ غم اور فکر سے انسان کی حرارت سرد پڑ جاتی ہے اس وجہ سے اجزاء غزائیہ پوری طرح وہ پک نہیں پاتے اور اس کی وجہ سے انسان مختلف ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ وقت سے پہلے بڑھا لگنے لگتا ہے اس وجہ سے کبھی کبھی سٹریس زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے تو اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ قیامت کے دن بچے حقیقت میں بڑھے ہو جائیں گے کیونکہ قیامت کے دن بچوں پر غم اور خوف تاری ہونا تو جائز ہی نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھیں نا وہ جو اہد تفولیت میں انتقال کر گئے وہی تو بچوں کی حالت میں قیامت کے دن اٹھیں گے جو چھوٹے نابالغ بچے ہیں نا وہی بس بچے بچوں کی حالت میں ہوں گے جو جس جس عمر میں گیا ہوگا اس ہی عمر کا کھڑا ہوگا اور جب اس عمر کا کھڑا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اس کے والدین سائیوان ایمان ہوں گے تو انہیں جنت میں لے کے جانے کیلئے سفارش کرے گا اپنے رب سے سفارش کرے گا اپنے رب کے حضور شفاعت کرے گا کہ باری تعالی میں نہیں جاؤں گا جنت میں یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو نہ لے جاؤں اگر ماں باپ ایمان والے ہوں اور اگر ایمان والے نہ ہو تو پھر وہ جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی اور جنت میں جاتے وقت پھر وہ بالغ کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا لیکن قیامت کے دن وہ میدان حشر میں بطور بچہ ہی موجود ہوگا اچھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کا دن اس قدر طویل ہو اس کی توالت کو بیان کرنے کے لیے یہ معاورتن جملہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ قرآن کریم کی آیاء مبارکہ کیا مطلب کیا ہے اور اس کے اندر مخاطب کون ہے مخاطب کفار ہے اور چونکہ مکی آیت ہے تو اسپیشلی اس زمانے کے کفار مکہ ہیں اس لیے اگر آپ انگریزی کے ترجمہ اٹھا کے دیکھیں تو یہاں پہ اگر تم ماننے سے انکار کر دو کون پیگن کون ہوتے ہیں بت پرست بتوں کی پوجہ کرنے والوں کو آئیڈل ورشپرز کو پیگنز بھی کہتے ہیں اگر تم پرسسٹ کروگے اگر تم ناماننے پر مصر رہوگے تو تو پھر تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤگے یعنی کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بڑھا کر دے گا یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے تفصیل میں نے آپ کو سمجھا دی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو تفصیل سمجھ میں آگئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تاکہ مجھے پتا بھی چلے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی دیکھیں نا آیات جب آپ سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو اس سے جب قرآن کریم اب اگلی دفعہ پڑھیں گے سورہ مزمل کی تلاوت کریں گے تو اس میں ایک الگ چاشنی اور حلاوت محسوس ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب یہ آیا ہے مبارکہ نا میری سمجھ میں آگئی ہے میں اس کو پڑھ کے سمجھ سکتا ہوں کہ یہاں میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں